مانا اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے کلن والا اے دا رب رحمان ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے لاؤں محفوظ وچو کلی الائیہ اے چٹھی اسمان نو سرور احمد نو آئی تے کھول کے کن سن لے میری یہ پہنانی روان نو مخاطب پہ کر کھول کے کن سن لے میری یہ پہنانی پڑھ لے قرآن جے کو جے مرتبہ لینانی اے سی جہان اتے بیٹھ نہیں رینانی آج کل موت تیرے سیر اتے آئی اے چٹھی اسمان نو سرور احمد نو آئی والسلات و السلام علام اللہ نبی باعد اللہ ہم سلی علا محمد و علا آل محمد اللہ ہم سلی علا محمد و علا آل محمد کما تحب و تروا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید 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 اللہ لیدهب عنكم الرجس اهل بیت ویطہركم تطہیران مختصر حمد و سنا اور درود و سلام دے بعد نہائیت واجب الاحترام وزرگ و دوست و عزیز بھائیو اور میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں بڑی سعادت دی یہ مجلس اور محفل ہے اور بڑی سعادت تے یہ لمحات نے جو اسی اللہ دے کر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں دعا کرو اللہ تعالی ساڑا سب دا اس مقام تے گزرے یا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے حضراتِ گرامی خالقِ کائنات نے میرے اور توارے محبوب پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے طبقات دے رشتے اور تعلق عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام دنال جڑن والے تمام طبقات او صحابہ اکرام نے او ازواجِ متحرات نے او آلِ رسولِ اسحارِ آپس دے اندر بڑی محبت کرن والے ایک دوسرے دے بارے بڑا نرم اور محبت والا جذبہ اور دل رکھن والے جویں نبی کریم علیہ السلام دنال سارے جڑے امیں آپس دے اندر بھی سارے جڑے سورِ فتح دی آخری آیت دے اندر جی تھے اِنہ ہستیاں دے تذکر ہے میرے تو قبل تُسی ولنا قاری علیہ السلام دنی صاحب کو لے سن چکے محمد الرسول اللہ والذین معاہم میرا سونا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنے میرے نبی دے نال سن وَالَّذِينَ مَعَهُ اور جنے میرے نال سن اِس سارے دے سارے اَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کفر دے مقابلے تے بڑے گرم سن تے آپس بیچ بڑے نرم سن کفر دے مقابلے تے سیسا پلائی دیوار سن اور آپس دے اندر گلو گلزار سن چتنے میرے نبی دے نال آج اس امت دے اندر گروہ بندیاں اس بنیاد تے بھی کیتیاں جا رہی ہیں کسے نے صحابہ اکرام دی عظمت دا نعرہ لگایا اور اہلِ بیعت دا شان اور بیان کرن دے اندر کنجوسی دا بخد دا مظاہرہ کیتا اور کسے نے اہلِ بیعت دی عظمت دا علم اٹھایا انہ دی محبت دا نعرہ لگایا تو صحابہ اکرام تے تبرہ کرنا صحابہ اکرام نو براب اور انہ نو نعوذ باللہ گالیاں دینیاں اور کافر کہنا انہ لوگاں نے اپنا مذہب بنایا اور امت دے اندر اے تاثر دین دی کوشش کی تھی گئی انہ دیاں تے آپسے چے جنگاں دیاں رہیاں ہوتے آپسے چے لڑ دے رہے انہ دیاں تے تلواراں چلیاں جنگ جمل ہوئی جنگ سفین ہوئی ایک لکھ دے قریب اہلِ ایمان مومنہ دیاں مسلمانہ دیاں آپسی لڑائیاں دے اندر شہادت پا گئے ایک لکھ دے قریب مسلمان قتل ہو گئے بعد انہیں ایک لکھ تو زیادہ کیا ہے آپسی لڑائیاں دے اندر صحابہ اکرام دے زندگی دے اندر صحابہ اکرام دے اہد دے اندر تو او لڑ دے رہے ایک دوسرے نا نعوذ باللہ ناراض رہے ایک دوسرے نا نفرت کرنے والے ایک دوسرے دے خلاف کتال کی تا تلوار چلائی اور ایک دوسرے نوبرداشت نہیں سن کر دے انہیں دے یہاں پاس اندر ناراض گیاں سن پیغمبر دی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جائداد واسطے اپنی وراست دے مال واسطے اپنے باغ واسطے نبی دے یارہ نا ناراض رہی سیدہ دنیا دے مال دی خاطر اپنے بابا دے وفادارہ نا ناراض رہی سیدہ دنیا دی جائداد اور باغ دی خاطر پیغمبر کریم علیہ السلام دے جان نسارہ نا ناراض رہی دنیا دی خاطر کیا اے پاک پیغمبر دے پاک کا عردی اور پاک جماعت دی توہین نہیں کیا سیدہ فاطمہ دی توہین نہیں کہ دنیا دے مال دی خاطر نبی دے یارہ وفادارہ نا اور شدیق جنانو پیغمبر دا صحابی اللہ دے قرآن نے اکھے ایک کوئی صحابی ہے ایک کوئی صحابی ہے جدے واسطے صحابی دا لفظ رب دے قرآن نے بھی استعمال کی ایک کو صحابی واسطے قرآن چا صحابی دا لفظہ ہے ایک کو صحابی اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانی اثنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِي اِذْ يَقُولُ لِي صَاحِبِهِ جب نبی نے اپنے صحابی کو کہا کیا کہا لا تحزن اے ابو بکر غم نہ کر اے او وفادارے اے او وفادارے جڑا غار دے اندر دریا نہیں غم کیتے غم ہو رہے تے بولو در ہو رہے در ہند ہے اپنی ذات واسطے غم ہند ہے دوسرے دا صدیق نو غار دے اندر پہنچ کے بھی اپنی جان دا در نہیں مصطفیٰ دا غم ہے اللہ دا قرآن اے نہیں کہیں دا ابو بکر لا تخاف کی کیا لا تحزن دار دا لفظ نہیں خامد ہے صدیق نو غار اچہ اپنی جان دا در نہیں مصطفیٰ دا غم ہے کہ تے دشمن کملی والے انہیں نقصان نہ پوچائے ایسے وفادارنا سیدہ فاطمہ باغ فدق دی وجہ تو ناراض رہیا اور نعذب اللہ جناب عمر نے سیدہ فاطمہ دا گھر جلا دیتا فاطمہ نو مارے آ فاطمہ دا دروازہ توڑ دیتا سیدہ زخمی ہو گئی ہیں حضرات ایسی ہیں انتشار اور تفریق دے مبنی تاریخی داستان امت دے اندر پھیلا کے تاثریں دیتا جا رہے ہیں وہ تے لڑ دے رہے ہیں جنا نے لڑائیاں کیتی ہیں کروائیاں جنا سبائیاں نے جنگ جمل دے موقع تھے دن جنل تو پہلے پہلے رات کی تعل کیتا تو سیدہ عائشہ دنال اون والیاں نے سمجھے علی والیاں نے حملہ کر دیتے علی والیاں نے سمجھے سیدہ عائشہ دنال اون والیاں نے یا شامیہ نے سیدنا امیر معاویہ دے ساتھیہ نے سادھوں تے حملہ کر دیتے انہ سبائیاں نے بائی مانا نے جنہ نے سیدنا عثمان نے قتل کی تا انہ نے راتو رات دن چڑن تو پہلے کیونکہ سلو واسدے سلو واسدے انہ دی مسابقت ہو چکی سلو واسدے انہ دا وفت تیار ہو چکے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دیاں فوجہ دے درمیان سلو واسدے بندے تیار وفوت تیار بیٹھن دا ٹائم و کرر راتو سبائیاں نے شب خون مارے دو ماں گروماں انہوں نے غلط فہمیاں ہوئی انہوں نے سمجھیا انہوں نے عملہ کرتا ہے انہوں نے سمجھیا انہوں نے عملہ کر دیتا ہے تو ادھے نتیجے دے اندر صحابہ اکرام دا خون بیا جدا غم جدا دکھ سیدنا علی المرتضان آخر دم تک ریا کہ بڑے بڑے قیمتی صحابہ ساڑھی چھوٹی جی ناراضگی اور غلط فہمی دی بنیاد تے انہوں نے جانا قربان ہوئیاں حضرات جنہ نے لڑایا جنہ نے اس تو بعد سیدنا حسن نو پہلو سیدنا علی نو کوفہ دی مسجد دے وچ قتل کی تا دروازے تے اینو سے وقت دمشق دی مسجد دے باہر سیدنا امیر معاویہ تے حملے دی پلیننگ حضرت امیر معاویہ بچ گئے حضرت علی کوفہ وچ شہید ہو گئے حضرت امیر معاویہ دمشق بچ گئے حضرت علی کوفہ جو شہید ہو گئے تو دو ماہ پاسے قاتل اوئی سن جنہ نے بعد بچوں حسن ابن علی نو زہر پہلا دیتا قاتل اوئی سن جنہ نے بعد بچوں حسین ابن علی نو خط لکھ لکھ کے کوفے بلایا اور یزید تک پہنچنٹوں انہ نے روکیا اور شب خون مار کے کربلا دے اندر مظلومات نحتیان خاکو خون دے اندر تڑپایا انہ نے پھر تاریخ دا کلم دان اٹھایا پھر اپنی مرزینل تاریخ لکھ کے جنہوں دل کیتا مجرم بنا دیتا جنہوں دل کیتا قادل بنا دیتا جنہوں دل کیتا چور بنا دیتا جنہوں دل کیتا غاسے بنا دیتا میرا دکھ تے افسوس تے علمیہ اے ہے کہ انہ چورا دی لکھی تاریخ انہ قاتلانے حسین دے حتھا میں چاؤن والا تاریخ اسلام دا کلم دان جنہوں چھپتا چھپاندہ آج دے دور تک پہنچے یا تے لکیر دے فقیر پانا پڑی تے وقت انہوں پڑی ممبرہ تے بیٹھ کے انہ دیا سنیا سنائیا داستانہ کربلا دیا اکھاں بند کر کے جو انہوں نے کہا اوئی انہوں نے بیان کر دیتا انہوں نے کہا پانی کوئی نہیں سی پر میندیاں کو اڑ دے سان پہ کربلا ویچ انہوں نے مسئلہ کے اہلِ حدیث تے سٹیج تے بہے کے کہہ دیتا پانی کوئی نہیں سی حضرات انہوں نے جو نام لے انہوں نے نہیں اوئی نام لے دیتے انہوں نے علی اکبر تے علی اسغر کہے انہوں نے انا دے اصل نام لیندی بجائے لکیر دے فقیر مکھی تے مکھی مار دےیاں علی اکبر دے علی اسغر کہا تیری زبان کیوں نہیں تیرو تیری زبان کیوں نہ چل گئی چھوٹ دے ہوتے چھوٹ تمہیں یگے منتقل کیتا انہا دے اصل نام دس علی اکبر دا نام ابو بکر سی علی اصکر دا نام عمر سی مولا علی نے پھر جناب حسن نے اپنے بچیاں دے نام صدیق و فاروق دے ناماتے رکھ کے دنیا نو دس دیتا اے لوگو ساڑیاں عداوتاں نہیں اے لوگو ساڑیاں لڑائیاں نہیں اے لوگو ساڑیاں نفرتاں نہیں بلکہ اسی روحا ما او بینہم قرآن دا جڑا اعلانیں او دے مصداکاں او دی عملی تصویران اللہ تعالی حقیقت نو پہچان کے سانو نساریاں پاکا نال سچی محبت کرن دی توفیق اطاف آمین اچھی کہلو کدھی کدھی نا کوئی تھوڑے نیاں سچیاں تے صدیان گلہ میں سن لیا کرو ایتھے نا میرے ممبر دے ہوتھے میرے ممبر نو پلید کر دیتا گیا پلید بندیاں نے آکے کنا تیاترہ کے رو رو کے کوکاں مار مار کے انہیں انج کر بلا بیان کی تھی جویں قاتلان حسین نے قتل بھی آپ کیتا تے پھر رو رو کے داستانہ بھی آپ سنائیاں جویں انہیں کی تھی میرے اسٹیج دے نال اے ظلم ہویا تے کدھی کدھی صدیان تے صادیان تے گھریاں گلہ میں سن لیا کرو لوگو انہ دے اندر کوئی تفریق نہیں سی کوئی نفرت نہیں سی کوئی انتشار نہیں سی کوئی دوری نہیں سی سیدہ فاطمہ نے جدو اپنے حق دا مطالبہ کی تھا تو سہی بخاری دے اندر سیدنا صدیق دا بیان موجود ہے فرمایا فاطمہ پیاری اے بیٹھی تے نو پتا نہیں تیرے بابا دی وراست دنیا دا مال تے باغ نہیں بلکہ تیرے بابا محمد نے کہا ہے لا ناریسو ولا نورس نہ اسی کسے دے وارسان دنیا دے مال دے اعتبار نہ نہ کوئی ساڑا وارسے ما ترکنا صدقا ما ترکنا صدق اسی جو مال چھڑ جائیے وہ کسے دی وراست نہیں بلکہ کیوں دے صدقا نبی کی وراست دنیا کا مال نہیں نبی کی وراست علم نبوت ہے نبی کی وراست علم ہے اور جو علم والے ہیں وہ نبیوں کے کینے العلماء جو علم والے ہیں وہ نبیوں کے وارس ہیں نبیوں کی وراست اور جائدات کوئی دنیا کا مال اور یہ ارازیاں اور یہ باغات نہیں ہیں انبیاء کے وراست علم ہے جو علم والا ہے وہ نبیوں کا وارس ہے اس واسطے آؤ میری عزیزو میں پہنیا دے حکم تے جڑا پیغام تو ہڑے سامنے رکھنے ہیں نا وہ بڑا مختصر جے آتے بڑا سادہ جے پیغامیں کچھ غلط فہمیاں میں دور کرم دی کوشش کیتی ہے کچھ مزید کرنا ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے جو اہلِ بیعت ہیں ان میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ اور فاطمہ کے دونوں لال حسن اور حسین ہیں یہ پیغمبر کے اہلِ بیعت ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو اہلِ بیعت سے ویسے ہی سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے انجی آلِ بیعت چو کر دیتا جاندہ ہے میں جڑی آیت پڑھیں گی نا جڑی شیعہ بھی پڑھ دے بریل بھی بھی پڑھ دے دیوبندی بھی پڑھ دے اور اہلِ بیعت دا نام لیوہ ہر کوئی اے آیت ضرور پڑھ دے قرآنِ کریم دا اے جڑا مقام ہے نا حضرات اے جڑی آیتِ کریمہ بھائیاں سے پا رہا ہے کہ پہلا رکوع ہے جتے اہلِ بیعت دے تطہیر انہ دی پاکیز کی دا اعلان ہے تھوڑا جائے پورے رکوع انو پڑھے آ جائے کوئی قرآن سنن دا پروگرام ہے تو اڈا ایک رکوع دی میں صرف سیر کروانی تو میرا پیغام ختم ہو جانا ہے جہ توجہ رکھو گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ انو پڑھو نا اے جتے آیا نا اے پیغمبر دے اہلِ بیعت اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اور اللہ دا ارادہ جڑے نا وہ دا مطلب اللہ دی مشیعت اللہ دا ارادہ اللہ دا فیصل ہے کہ خالقِ کائناتِ چاند ہے کہ تو اڈی ساری ناپاکی نجاست جو بھی ایک انسان دے اندر معصیت دی وجاتو گنامہ دی وجاتو ظاہری یا باطنی ناپاکی ہوئے اللہ انو دور کر کے تو انو پاک کر دینا چاند ہے اور پاک دی انجدہ وَيُوْتَحِرَكُمْ تَتْحِرَ تَاڑے زاہر تے باطن نو اللہ پاک کر دینا چاند ہے جتے اہلِ بیعتِ اطحار دی عظمت دی اے آیت آئیے نا اس تو پچھے بھی پڑھو تے اس تو اگے بھی پڑھو پورا رکوع ہے میں قربان جاما سارے رکوع دے ویچ بیانی نبی پاک دیا بیویاں دی عظمت بانگیاں سے پارا شروع ہو رہے ہیں تو خالقِ کائنات نے فرمایا فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ لِلَّهِ بَا رَسُولِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ تَایم تے لنگ گیا میرا ہونے ایس تے ہم پھلا کےڑی سبحان اللہ کیا ہو جائے سبحان اللہ تایم لنگ گیا سنندہ بھی لنگ گیا سنندہ تے ہے نا بس سنے جاؤ سبحان اللہ نہیں کہنا کہو انشاءاللہ کیا ہو جی قرآن سننو دل کر دیا تے اکوری پہنو کہے جھٹو سبحان وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحَا نُؤْتِحَا عَجْرَآ مَرَّتَحِيمِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں میرے کڑوں میں نہیں سنایا جانا کہو سبحان اللہ نیکیاں ونڈ دے جائیے رل ملکے سمیٹھ دے جائیے فرمائے یا نساء النبی لستنک عہد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالخول فیتمع اللذی فی قلب ای مرد وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا سبحان اللہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُلَّ وَلَا تَبَرْعَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَائِلِيَتِ الْأُولَ وَأَقِمْنَ السَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْعِبَ عَلْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْعِيرًا قرآن نل دل لگاؤ تے پھر پڑھو سبحان میں تو انہوں جگائش واس تے رہی ہیں ایسے بھیلے سنانا ہی کوئیٹا سو کھا نہیں تے سننا تے بڑا ہی او کھا توجہ محبت نل پیار نل جو دل لگاؤ تو میں قرآن سناندھا جام توجہ ہے نا انشاء نل فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو اے میرے نبی دیو او رتو یا نساء النبی لَسْتُنَّكَ عَدِمِّنَ النِّسَا تُسِي عَامَ عَوْرْتَ مَرْقِيَا تُسِي عَامَ عَوْرْتَ مَرْقِيَا اِن اتَّقَئِتُنَّ فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِئِ مَرَضٌ وَكُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا اے نبی دیو بیویو جدوں کسے بندے نڑگال کرنی پیجے ایسا لہجہ اختیار نہ کرے آجے مٹھیاں مٹھیاں بولیاں نہ بولے آجے پیار تِن نرم زبان اختیار نہ کرے آجے تو آڑے نرم لے جیتوں تو آڑی مٹھی گفتگو توں بیمار دل والا اپنا غلط مطلب نہ لے جائے فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِئِ مَرَضُرْ وَكُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا پھر بھی سدھی سدھی چنگی چنگی گال کرے آجے تے پتا کی کرے آجے اے نبی دی بیویو تُسھی عام بیویاں برگیاں نہیں وَكَرْنَا فِي بُیُوتِ کُنَّا کرائم جھٹکیاں ری آجے وَلَا تَبَرْا جَنَا تَورُ جَلْ جَاِلِيَتِ الْاُولَا جاہلیت والیاں بناو سنگھار جاہلیت والیاں زیب و زین تھا جاہلیت والیاں اورتا والیاں تیاریاں تے بناو سنگھار اختیار نہ کرے آجے وَلَا تَبَرْا جَنَا تبر و جل جائلیت الاولا کراں چے بوتا کراں چے رہنا کراں میں چے رہ کے نبی دیو بیویو کی کرے آجے وَاَقِمْنَ السَّلَادَ نمازہ پڑھی رکھے آجے وَاَاتِنَ الزَّكَاطَ زکاة نانتہ ہی رکھے آجے بس میری گار سون لو اے نہ کرو اللہ تو انہوں جزائی خیرتہ فرمائے تو آڑی محبت اللہ قبول کرے جے تُساں قرآن وال توجہ رکھی میرا پیسے پورے ہو جنگے انشاء اللہ تو جے تُساں اٹھ کے چلنا پھرنا یا توجہ ہٹانا شروع کی تھی تو پھر مدہ نہیں قرآن دے ایک لفظ دا ایک حرف دیوی بے عدبی نہیں ہونی چاہی دی میں قرآن سنا رہے ہیں دل لگا نبی دی بی بیو وَاَقِمْنَ السَّلَادَ کراں چے رہ کے نماز پڑھی رکھنا وَاَاتِنَ الزَّكَاطَ زکاة ندھئی جایا جے وَاَاتِنَ اللَّهَ رَسُولَ اللہ تو دے رسول دی صحیح مانے اندر اطاعت کرے آجے کیوں اللہ دا اراد ہے انما یورید اللہ لِيُدْهِبَ عَلْكُمُ الرِّجَسَ اَحْلَ الْبَیْتِ اللہ چاہوں دے ہر کی سمدھی رِجَس ہر کی سمدھی ناپاکی ہر کی سمدھی پلی دی تو آڑے تو ہٹا کے تو آنو پاک کر دے وے تو آڑے ظاہر نو پاک کر دے تو آڑے باتن نو پاک کر دے وے وَایُو تَحِرَا خُمْ تَحِرَا اور اللہ تو آنو پاک کرنا چاند ہے صحیح مانے دی امدر پاک کرنا چاند ہے اگے سنو آلِ بیعت دے عظمت دی آئے تے پہلوویں نبی پاک دیاں بیویاں دا زکر استوبادویں محبوب دیاں بیویاں دا زکر جے بیوی کاروالی نہیں تے اور کاروالا کونے آسے آنے بیٹھے ہو نا حضرات ساڑے آن پنجاب دے امدر کاروالا بیوی نو کیا جاند ہے کاروالے کیوں جی اے کاروالے آئے نے کاروالے نال نے کاروالے آنو اے پیغامیں کاروالے آنو اے مسئلہ کاروالے بیمار نے کاروالے آنے کتے جانے حضرات کاروالی سب تو پہلو بیوی اللہ دا قرآن بانیاں سے پارا دے پہلہ رگوئے فرمایا نبی دیاں بیویاں دا تزکر ہے درمیان دے امدر اہلِ بہت دا لفظ بول کے انہا دی عظمت نو واضح کیتے ہیں انہا دی طہارت اور پاکیزگی نو انہا دی عظمت نو بیان کیتے ہیں اس تو اگے پھر فرمایا وَدْكُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِكُنَّا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِقْمَةِ اِنَّ اللَّهِ کَانَ لَطِیْفًا خَبِيرًا پھر پڑھو سبحان اِنَّ اللَّهِ لَطِیْفًا خَبِيرًا میں قربان جاماں اس مالک نے اہلِ بیعت دی عظمت دے اندر محبوب دیاں بیویاں دی شانت مقام نو بیان کیتے ہیں یہ تے تذکر ہے اہلِ بیعت دے انوان دے اندر پیغمبر دیاں بیویاں دا اہلِ بیعت دے اندر مرد بینے اہلِ بیعت دے اندر عورتہ بینے اہلِ بیعت دے اندر سورے بینے اہلِ بیعت دے اندر جبائی بینے مولا علی پیغمبر دے داماد بڑھن کے اہلِ بیعت دے اندر آئے تجڑہ عثمان مصطفیٰ دا دامادیں جدے اندر نحجل بلاغہ حضرتِ علی دا خطبہ فرمایا حضرتِ علی دے خطبہ دی کتاب شیعہ مذہب دی موتبر کتاب نحجل بلاغہ مولا علی کہنے نے عثمان جی اہلِ بیعت دے اندر تواڑی عظمت ابو بکر عمر تو بھی زیاد ہے اہلِ بیعت دے اندر عثمان تواڑی عظمت ابو بکر بار دی اورت دی بجائے میری وڈی پہن زینب زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بڑی بہن زینب دی بیٹی او ماما علی توڑے نکاوے چائے فاطمہ تے کہہ رہی ہے میری وڈی پہن علی تے کہہ رہے نے نبی پاک دیاں وڈیاں دو بیٹیاں درمینیاں دو بیٹیاں حضرات کوئی انکار کرتے ہیں میں انہوں ضروقار نہیں علی نے کے آئے سیدہ فاطمہ نے کے آئے میں تے من نام پیا حضرات آدھرا دل لگاؤ میں نہ ہستیاں دی عظمت دو صدقے جاواں سورے اہلِ بیعت دے اندر داماد اہلِ بیعت دے اندر علی داماد بن کے اہلِ بیعت چائے ستیق سسر بن کے فاروق سسر بن کے مصطفیٰ دے اہلِ بیعت دے اندر پیغمبر دے چار خلافہ نبی پاک دے خلافہ راشدین چارے دے چارے پیغمبر دے اہلِ بیعت وچنے مصطفیٰ دے اہلِ بیعت دے خلافہ راشدین اللہ نے کٹھا تگرہ کر دیتے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصُدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِذِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِذَاتِ وَالذَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا سبان اللہ اوچی پڑھ لو تو ساں کدو کہنے فرمایا جن نے مرد نے جن یا عورتہ نے انوان اہلِ بیعت دی عظمت دا قرآن دا بائیاں سے بار ہے تے پہلا رکھوئے انوان اللہ بیان کر رہے نے تغمبر دے اہلِ بیعت دی عظمت دا ویچ مرد بھی لے آن دے ویچ عورتہ بھی لے آن دیا سب دو پہلو مصطفیٰ دیا پاک بیویاں نو شامل کیتے ہیں اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتہ جیسی ہیں نہیں تسی عام عورتہ جیسی ہیں نہیں اور اللہ نے اہلِ بیعت یہ تحار نو پاک کیتے ہیں جمیو گنامہ تو پاک ہو گئے جمیو ظاہری نجاستہ تو پاک ہو گئے جمیو انسانی غلطیاں کتائیاں بشرا لگدشاں اور ماسیت دی ماسیت دا تھا اور نا پاک کی اللہ نے نساریاں چیزیں تو پاک کر دیتے ہیں ایسے طرح اللہ نے انہ دے دلانو دنیا دے مال دے ہرستوں میں پاک کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہ لوگانو دنیا دے مال تو بے نیاز کر دیتا نبی دیاں بیویاں فرمایا تسی دنیا دے مال دا مطالبہ کر دیا جی میرے نبی دے کنو تے سنو ایسے ہی رکو تو پیشلا رکو ایک ہی ایسے پارے دا آخری توجہ ہے قرآن دے نار یوں نا میرے نار پا ہمیں نار تو رو قرآن دے نار رہے نا فرمایا دنیا دے مال دا مطالبہ کر دیا جی تو انو پتا نہیں اسی مصطفیٰ دے نکاوچ لے آکے تو انو کملی والے دا پاک بستر عطا کر کے خزانہ کردہ دے چھڑے ہیں دنیا دے مال دا مطالبہ کر دیا جی جیڑا مال جیڑا زیور امہ عطل محمد انہیں کیا تھا انو کانٹے چاہیے دینے والیاں کو کوکے کو ہار کو چوڑیاں کو زیور سانوی چاہیے تھا فرمایا دنیا دے مال کا مطالبہ کرتی ہو ہم نے جو تمہیں دولت عطا کی اور جو زیور شرم و حیاء کا عطا کیا اگر اس پہ لازی نہیں تو اگر میرا نبی تمہیں طلاق دے کے تم سے یہ نسبت زوجیت کو چھین لے ہم اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر سکتے ہیں پھر انہانو اس بات دا اللہ نے ایسا ایسی توجہ دلائی اور ایسا حساس دلائی کہ پیغمبر دیاں بیویاں نو پھر اللہ نے دنیا دے مال تو بے نیاز کر دیتا پیغمبر دے کاردیاں عورتان دے دلائچو اللہ نے دنیا دا ہیرس دنیا دا لالچ دنیا دا ماد انہوں ایج نکال کے انہ دا ظاہر بھی پاک کر دیتا انہ دا باطن بھی پاک کر دیتا وائیو تو اہیرہ کمتا تو اہیرہ حضرات دے دل لگاو تو توڑا جا ترجمہ بھی سنا دیا سنا دیا مسا تکے تو کیاڑا ہی کام میں کیوں جی تکا سٹارڈ نہ بنو جی سنا انہوں دل کر دیا تیتا کہو شبانا دل لگاو میں کہ تیوں پھڑ کے نہیں لیا آندا اللہ دی تو فیکر نہ ترجمہ طالب علم نے آپ کی تے اللہ میری نجات دہ ذریعہ بنا دے میں محبت مطیب کھیر نہ جانا دل لگا کے سمیٹ دے جانا کہ سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں جی سنو گے تی سنا دے آنگا سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہیں اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہیں ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھئے اسلام ہے مسجد وہ مناروں کی طلاح ہے جنہوں سمجھ آئیے میرا ساتھ دے جھڑو اسلام ہے مسجد وہ مناروں اللہ دی قسم اسلام دی عظمت دے چار منار کملی والے دے چارے یار اسلام ہے مسجد وہ مناروں کی طلاح ہے اور جڑی آیت تطہیر پڑی اہلِ بیعتی عظمت شان دی جڑی آیت پڑی او دا ترجمہ اللہ دی توویق نال اس طالبی لندی جگیت ہے کہ اولاد و اغلِ بیعت کی اولاد و اغلِ بیعت کی تطہیر دیکھئے تطہیر دیکھئے تطہیر دیکھئے اولاد و اغلِ بیعت کی تطہیر دیکھئے تمثیل میں قرآن کے پاروں کی طرح تعبیر میں یا تصویر میں یا تفسیر میں قرآن کے پاروں کی طرح ہے اللہ دیخص میں ان پاک جمع قرآن دے سپار پاک این میرے پیغمبر دے پاک اہلِ بیت اور لوگوں صحابہ اکرام دا اہلِ بیت نڑ پیار دے محبت اہلِ بیت اطحار دی صحابہ اکرام دی زد تو کیت تکریم میں قربان جامہ روحامہ او بین ہم دی عملی تصویر بن کے میرے پیغمبر دی ساری جماعت اصحابہ اون ازواجہ اون اولاد ہوئے آپس دے اندر محبتہ کرنے والے آپس دے اندر ایک دوسرے دا اعترام کرنے والے ایک دوسرے دی زدو کیر کرنے والے نرم دل محبتہ مالے جذبے رکھنے والے این میرے پیغمبر دے یار اللہ سانوی آپس دے چیک دوجی ننہ محبت کرنے دی تو کیت تکریم تم ہو آپس میں غزبناک وہ آپس میں رحیم اونانونا تقسیم کر کے جدا جدا کر کے اونانو بیان نہ کریا کر تم ہو آپس میں غزبناک وہ آپس میں رحیم تم خطا کارو خطا بھی وہ خطا پوشو کریم چاہتے تو سبی ہیں کہ ہو اوجی سریعہ پہ مقیم پہلے پیدا تو کرو ان جیسا قلبِ سریعہ اللہ اونان دے نقش قدم تے چلن دی توفیق اتاو آو پاک بن جاؤ پاکا والے ہو پاکا دیا نسبتا اپنا ہو پاکا نہیں سچی نسبت اپنا کے پاکا دے نقش قدم تے چلو پاک پیغمبر دی پاک اہلِ بیت پاک پیغمبر دی پاک اولاد اور محبوب دے پاک صحابہ انہا دی محبت پتا کہ نہیں آپس کملی والے محبوب دا دروازہ کھڑ کے آ فرمایا کون اللہ دے رسول میں ابو بکرہ میرے نال عمر ہے فرمایا آو صدیق و فاروق کیسے آئے اللہ دے حبیب فاطمہ بیٹی جوان ہو گئی ہے فاطمہ واسطے رشتہ لے کے آئے ہیں فاطمہ دے رشتہ منگن آئے ہیں فرمایا کدے واسطے اللہ دے محبوب علی واسطے تو اڈے چچا زاد ویر علی واسطے تو اڈے تربیت یافتہ سالے نوجوان پاک علی واسطے فاطمہ دا رشتہ منگن آئے ہیں محبوب کائنات علی السلام نے ایک سوال کی تا علی دے حالات دے بارے اے والدین دا حق کے نانے نفقہ کاردہ خرچہ کاردی ذمہ داری کیا علی اس قابل ہے علی دے تے کوری کچھ نہیں صدیق مسکرا کے کہنے اللہ دے محبوب علی دے کور کچھ نہیں تے فکر کرن دی لوڑنی پچھے عثمان بھی بیٹھا انتظام ساری ہو جانگے انت عثمان بھی نہ آلے جنابِ صدیق و فاروق و عثمان اس رشتے دیتے ہیں ہون تو بات شیعہ کتب دے اندر لکھے آئے اللہ قبر منور کرے حضرتِ اللہ ما عیسانِ الہی زہیر شہید رحمت اللہ لے دی ایک ایک حوالہ موتیاں دی لڑی ونگوں پرو کے رکھ دیتا جنہاں نے لکھے آئے شیعہ کتب دے بیچھوں کہ سیدہ واسطے بازار دے بیچھوں چکی چمڑے دا مشکیزہ ہر ایک دو ضرورت دیا چیزہ خرید کے لے کے آن والے اور جنہوں ہسی جہیز کہیں نہیں ہاں جہیز ہے لوگ یہ آنے لانت جہیز لانت نہیں جہیز منگنا لانت جہیز دیا لسٹاں کلڑی ہیں پہلوں کیوں جی موٹر سیکل کیتے یونائٹڈ نہ دے دے آجے ہونڈا لہنی میں تھے کیل ایساں اور وان ٹو وان ٹو پائی فور فریج فلانی کمپنی دی لسٹاں کلڑی ہیں تے جہیز منگنا آنکھوں لانتیں کیے لانتیں اپنی احسیت مطابق بچی نو توفہ دینا جنہوں ہسی جہیز دینا کیا چھڑنے ہیں اے دیچ کوئی عرج نہیں فاطمہ واسطے ضرورت دیا چیزاں بازاروں خرید کے لیون والے ابو بکر عمرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مزارا چھل آجائے اللہ عنہ تے راضی اس بات دا اعلان کفر دے سینے چھے تیر مان کے باجد ہے جدو تسی رضی اللہ عنہ پڑھ دے ہو رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ دی زرہ خرید کے پھر زرہ دے پیسے واپس کر کے معاملہ کرن تے کروان والے ابو بکر تے عمرت عثمان سیدنا علی نکاہ واسطے آئے نال لے کے ان والے اور جنہوں بارات کہیں دے ہو علی دے باراتی بڑھ گئے ان والے ابو بکر عمرت عثمان سیدنا دا نکاہ ہو لگیا نکاہ دے گواہ بڑھن والے ابو بکر عمرت عثمان آپس دے اندر ایسی محبتیں ایسا پیاریں علی ایسان فراموش نہیں علی پھر پھلے نہیں علی نو اللہ نے پہلوں لالتا کی تے نا علی نے نام محبوب نے پوچھے علی پتر ہو ایا نا کی رکھے اللہ دے رسول حرب حرب دا کی معنے لڑاکہ چھنگ جو فرمایا نہیں علی دا نام رکھ حسن کہو سبحان پھر لال اللہ نے دیتا علی نام کی رکھیا اللہ دے رسول حرب فرمایا نہیں علی ہونے دا نام حسین سبحان پھر اللہ نے لالتا کی تا سیدہ فاطمہ دے پتن چوں نام مولا علی نے محسن رکھیا سیدہ دنیا تو تر گئیا علی نو اپنے محسن یاد نے جنہ نے علی نو سیدہ دے نال جوڑیا جنہ نے علی تے فاطمہ دا رشتہ کروایا جنہ نے علی تے فاطمہ دا جوڑ جڑندہ سریعہ پڑے جنہ نے نال انتظام کی تے وہ محسن یاد نے علی نو علی نو اللہ نے لالتا کی تے علی نے ایک پتر دا نام ابو بکر رکھیا ایک پتر دا نام عمر رکھیا ایک پتر دا نام عثمان رکھیا اے حسن تے حسین دے ویر ابو بکر عمر عثمان نے جڑے حسین نل کربلا چھے نکلے کربلا چھے وفاں کی تیا کیونکہ نامی وفاں دے میں ابو بکر نام ہے وفاں کا عمر نام ہے وفاں کا عثمان نام ہے وفاں کا حسین کربلا میں بعد میں کٹا شیعہ کتب نے لکھا ہے حسین سے پہلے حسین کے چھوٹے بھائی علی کے لال ابو بکر عمر عثمان کر بلا میں شہید ہوئی موت پہندا اگر اینا دینام لے جاننا علی نے اپنے بچیاں دے نام خلافہ سلاسہ دے نام تے رکھے تے اے جنا جناب پلندے چوٹ دے کار کار کے امت نو گمراہ کر کے تقسیم کیتا گیا ہے اے تے سارا جال ہی ٹوٹ جائے اے تے زنجیرہ ہی ٹوٹ جان اے نا دے نام لے جان اللہ نے حسن ابن علی نو لالتا کی تے حسن نے اپنے لالنا دے نام اکدہ نام ابو بکر رکھے یا اکدہ نام عمر رکھے یا اے حسین دے پتی جینے اور حسین دے ویر بھی ابو بکر ہوگا علی دے لال اے علی دے پتر نہیں کیوں جی علی دے پتر نہیں کتبہ سیہ دے اندر نا دے نام حسن ابن علی حسین ابن علی محسن ابن علی ابو بکر ابن علی عمر ابن علی عثمان ابن علی عبداللہ ابن علی عبیداللہ ابن علی یحیٰ بن علی زیاد بن علی محمد بن علی علی کے سارے کے سارے لال ہمارے سر کا تاج ہے یہ تھے صرف سیدنا حسین دن نامتے مذہب چلایا جاندہ ہے حسن دا تذکرہ اس تو نہیں ملدہ حسن نے سیدنا امیر معاویہ نو اپنا امیر منے سیدنا حسن نے نبی پاک دی زمان چو نکلی پیشین کوئی پوری کی تھی لوگو آؤ اسائینا لڑائیاں نو مکانے آج تو بعد ساڑھے سٹیج تے آکے کوئی کوئے گا نا اے جنگاں ہیں یہاں کہ اے جناب لڑائیاں ہیں یہاں اور صحابہ اکرام جنے نے ناؤزو باللہ او حضرت عثمان دے قتل دے اندر شریف صحابہ اکرام حضرت جناب حسین دے قاتلین دے نال کھڑے صحابہ اکرام مولا علی دے قاتلین دے نال کھڑے حضرات یہ سبائی چالے ہیں سبائی عبداللہ ابن سبا کے گندے جراسیم جنہوں نے صحابہ اکرام کو تقسیم کیا اور آج تک ان کی نسلیں رسول اللہ کی امت کو تقسیم کر رہی ہیں وہ بھی سارے آپس میں بھائی بھائی تھے اور انشاءاللہ ہم بھی آپس میں سارے ہیں بھائی بھائی بھن کے رہو گے انشاءاللہ اللہ انہوں نے کٹھا تذکرہ کر کے سانویں کٹھے آن دی تو بھی کٹھا او دل لگاؤ پیغام لمبا نہ ہو جائے محبت دین حال مختصر پیغام سمیٹ دے جاؤ میں تیرد کر رہی ہوں ہوں نہ دی ہوں محبتہ اس انداز دینال صحابہ دا اہلِ بیتے نڑ پیارے صحابہ اکرام دا اور خلافہ راجدین دا اہلِ بیتے نڑ ایسا تعلق دے ایسا پیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کل گئے عبداللہ جی میں تو آڑے چاچے دے پتر علی کل گیا تھا اے عبداللہ ابن عباس میں تیرے چاچے دے بیٹے علی کل گیا عمر کہہ رہے نے امیر المؤمنین کہہ رہے نے رضی اللہ تعالیٰ میں علی نو کے علی منو اپنی بیٹی امی کلسوم دا رشتہ دے دےو جڑی فاطمہ دے بطن چو پیدا ہوئی ملہ اب باکر مجلسی نے لکھیا نا ولی دا من فاطمہ الحسن والحسین والمحسن والسین والکمرو و امو کلسوم اگے لکھ دیا امی کلسوم پتا کڑی یہ تزوجہا عمر اے امی کلسوم علی دی بیٹی فاطمہ دی نور نظر او ہے جدی شادی عمر بن خطاب نہ لو ملہ باکر مجلسی نے لکھا اور شیعہ موتبر کی بڑی شیعہ مذہب کی موتبر کتابیں اور الاستبسار اور تحزیب الاحکام مناقبِ آلِ ابی دالب بڑی بڑی شیعہ مذہب کی کتب جنہوں نے اس بات کو لکھا کہ امی کلسوم علی اور فاطمہ کی وہ بیٹی ہے جس کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوئے تو رونے ہیں پیٹنے ہیں امت نو تقسیم کرنے ہیں آپ اس ویچے نفرت کرتے ہیں ساں آپ اس ویچے لڑتے ہیں ساں فرمایا عبداللہ تیرے چاچے دے پتر علی نے میں نو جواب دے کے توڑ دیتا ہے علی کہنے نے عمر دا بڑا فرقے عمر دا بڑا فرقے عمر دی تے میری بیٹی دی عمر دا بڑا فرقے فرمایا عبداللہ میری اور غرض کوئی نہیں شادی دی میری غرض اے وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دے دن سارے حسب نصب منکتے ہو جانگے ساریاں برادریاں تے خاندانہ دیاں نسبتاں توٹ جانگیاں سوائے کملی والے نبی دے حسب نصب تو سوائے میرے حسب نصب تو تے عبداللہ عمر چاند ہے کہ عمر دا رشتہ علی دی آل نہ جھڑ جائے اور علی دی بیٹی نہ رشتہ کر کے میں بھی مصطفیٰ دے حسب نصب امدر شامل ہو جاماں قبلی والے دے خاندانویت شامل ہو جاماں میں بھی اہلِ بیعت دے امدر شامل ہو جاماں جنابِ عبداللہ دے نال کہن دے اتھے حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو نے اپنی بیٹی امِ کلسوم کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو سے کیا اور اس امِ کلسوم بنتِ علی سے بنتِ فاطمہ سے حضرتِ عمر کا بیٹا زید بھی پیدا ہوا زید بن عمر کہ حضرتِ امامِ جعفرِ صادق رحمت اللہ علی سے پوچھا گیا کہ حضرت جی اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اس کا خامد فوت ہو جائے تو خامد کے مرنے کے بعد وہ عورت عدت اپنے خامد کے گھر میں گزارے یا کسی دوسری جگہ بھی عدت گزار سکتی ہے تو حضرتِ امامِ جعفرِ صادق رحمت اللہ علی نے اپنے بابا امامِ باکر سے بیان کیا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب فرمایا کہ عورت عدت اپنے خامد کے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ بھی گزار سکتی ہے اس کی دلیل یہ دی کہ جب حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو مولا علی جنابِ عمر کے گھر گئے اور اپنی بیٹی امِ کلسوم جو عمر کی بیوہ تھی اس کو اور امِ کلسوم کے بیٹے زید کو اپنے گھر میں لے آئے امِ کلسوم نے عمر کی وفات کے بعد عدت اپنے باپ علی کے گھر میں گزاری کتب کے حوالے ہیں تو انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سمارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی اللہ کی قسم وہ اکٹھے تھے ازواج اصحاب ایک دوسرے کی حصت کرنے والے صحابہ آلِ رسول سے پیار کرنے والے حضرتِ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی نہیں پہ بول لے عمر فرماڈ لگے حسین یار مل دے نہیں آجایا کرو بڑے دنہ بعد نظر آئے ہو حسین آیا کرو ملیا کرو حسین کہنے لگے چچا عمر میں آیا ساں تے تو آڑا بیٹا عبداللہ بن عمر باہر دروازے چے کھلوتا سی تے میں کیا میں چچا عمر نو ملنے تے کہنے لگے اندر مہمانہ کل بیٹھے نے امیر شام آئے نے انہ دنہ میٹن کر رہے نے تے میں اتھو ہی واپس آگیا کہ عمر دا اپنا پتر بار کھلوتا ہے عمر دے اپنے پتر نو اندر جان دی اجازت نہیں تے علی دے پتر نو کنے جان دین ہے تے میرے چچا عمر میں ادھن دروازے چونہی واپس آگیا کہ تو آڑا اپنا پتر بار کھلوتا ہے میں کیونے اندر جا سکنا عمر کہنے لگے حسین وہ عبداللہ عمر کا بیٹا تھا اس لیے باہر کھڑا تھا تم اندر آتے تم محمد کے بیٹے ہو حسین تم محمد کے بیٹے ہو تم باہر سے کیوں مڑ گئے عبداللہ باہر کھڑا تھا وہ تو عمر کا بیٹا ہے لوگو اے نے انا دیا وہ بھاما اے نے انا دا ہاپس دے اندر پیار اور میں پڑی جاما قرآن دی آئے تھے میرا دل بھار بھار میں چل دائے پیار فرمایا محمد الرسول اللہ والذین اماؤو اشداؤ علال کفار جنہیں میرے نبی دے نال دے والذین اماؤو جنہیں نال دے صحابہ وی بیوی آمی آلوی جنہیں بھی نال لگے سارے دے سارے اشداؤ علال کفاری رحمہ او بین ام کافر دے مکفر دے مقابلے چے بڑے سخت سن آپس دے اندر بڑے نرم سن ترا ام رکعان سجدیں اب تغون فضل من اللہ ورزوانا سیما ام فی وجوئیہم من اثر سجود ذالک مثل ام فی التورات و مثل ام فی الانجیل قدر عین اخرج شتعہو فآذرہو فستغلد فستوال سوکی یوجب الدراء لیغیز بیم الگفار وعد اللہ الذین آمنو وعمل الصالحات منو مغفرت وعجر عظیم پھر پڑو سبحان حضرت شیخ قرآن رحمت اللہ لے ترجمہ کرنا میرے محبوب دی اس جماعت اور فرمان قرآن نال جڑ گئے قرآن انہ دین نال جڑ گیا اور محبت ترجمہ پتا کی کرنا ایسی جماعت میرے محبوب دی تجلہ چہرے آتے فاغ سے لودا جت وجہ رکھو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی تھنڈ بھی پھوئے گی رشان تجلہ چہرے آتے فاغ سے لودا تجلوہ نور سیما ہم وجودا جالا لا الہ اللہ ہودا تے شولا بھر کرو تے بس جو دودا شولا بھر کرو تے بس جو دودا زبان تے ذکر شیری فقر اودا وظیفہ وذکر تے وذکر دا ہتھان وچ فیض حتی تنف کودا جسم وچ زور پر آئی جائے دودا اکھان وچ نیر اکھان وچ نیر فل یب کود جودا پروسہ صرف ایک لا تک نہ تودا اے جماعت میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ سلم دی آپ دے اندر محبتان کرنے والے نہ کھیڑے آنا کر تفریق آنا بیان کر آکر آبدین کے باپ کا نام حسین ابن علی ہے امام زین العابدین کی ماں کا نام شہربانو ہے شہربانو ایران کے بادشاہ کی بیٹی جب ایران فتح ہویا امیر المؤمنین عمر دے دور دے اندر تو ایران دے بادشاہ دیاں بیٹیاں جنگی قیدنہ بڑھ کے تین شہزادی آئیاں صحابہ اکرام نے مشورہ کی تا امیر المؤمنین عمر نے فیصلہ کی تا شہزادی شہزادے دے کو لی جائے گی حضرات حضرت سیدہ شہربانو جو کافر کی بیٹی تھی لیکن جب پاک حسین کے پاک بستر پہ آئی میں نے اس کو پاک جانا اور پاک مانا فرمایا شہزادی شہزادے نو دیتی جائے عمر جی کیڑا شہزاد آئے فرمایا علی دے لال حسین نو بلاو حسین آئے فرمایا حسین بادشادی بیٹی شہربانو چنگی کی بن کے آئی تو آڈی سپرد کی تھی جان دی حضرت حسین دے عقد دے اندر سیدہ شہربانو آئی حسین تے شہربانو دا جوڑا جوڑن والا کون ہے آئی اللہ نے جوڑے زریعہ عمر بنے زمین تے زریعہ کون بنے عمر اور اس جوڑے جوڑن دا زریعہ عمر بنے اللہ نے لال تا کی تا حسین دا لال شہربانو دے بطن چھو ادھا نام امام زین عابدین امام یہ سلسلہ امامت آگے بڑا امام زین اللہ عابدین کی ماں اور بابا کو دنیا میں جوڑنا کے ذریعہ عمر بن خطاب بنے حضرات یہ امامت احسان مند ہے عمر بن خطاب کی یہ سلسلہ امامت محسان مند ہے عمر بن خطاب کی عمر اس امامت کے محسن کا نام ہے عمر اس امامت کے محسن کا نام ہے اس واسطے نفرت زیادہ دیر بن اپنی سکنیاں افسوس ہے اہل حدیث تا اسٹیج اس اسٹیج تو بات نہ بیان کی تیا جا رہی ہیں جنہ دن آل امت اندر انتشار لوگا نے کردار یزیدی بنا کے اپنے آپ انہوں حسینی کہنا شروع کر دیتا ہے حضرات نعرہ حسین ہی کردار او اختیار کیتا جڑا یزید خود بیان کیتا ہے کہ آج یزید او دے دا کرسی دا اقتدار دا لالچی کیوں جی کیا کے نہ یزید دے بارے کی کیا اقتدار دا لالچی اقتدار دی خاطر حسین ابن علی بڑی مظلومان شہادت کربلا دے اندر ہوئی یزید نے ظالمان اقتدام کی تا ایک کیا لوگا نے یزید اقتدار دا پکھ ہے ادا مطلب جڑا اقتدار دا پکھ آئے او کون او کون او حسین کہلان دا حق نائی جو بھی عودے کا لالچی ہے چاہے عودہ کسی جماعت کا ہو چاہے عودہ کسی مسجد کی انتظام یا کا ہو جو عودے کا لالچی ہے اس قائدے کے مطابق وہ یزیدی ہے جو غاصب اور ظالم ہے وہ یزیدی ہے جو دنیا کے مال کا حریص اور لالچی ہے وہ یزیدی ہے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو حسین نہیں کہے کرے چھوکرے چٹیاں داڑیاں والے علماء دے خلاف اپنیا زبانہ گندیاں کر رہے ہیں جنہ علماء نے اپنیا زندگیاں اپنے حجریاں دے اندر اور دینی مدارس دے اندر کال اللہ وقال الرسول پڑھان دے اور اے دیو تے عمل کر دے زندگیاں گزار دیتی انہ مشایخ دے بارے انہ زلیلہ دیا زبانہ غلیز ہوئیاں اور انہ دا خوب سے باطن باہر آیا اسی تے کر سے تو کہیں دے آ رہے ہیں اے لوگو جیڑا گالاں کڑ دے سابقین جیڑا گالاں کڑ دے قرون اولا دے لوگا او دی زبان تو پھر کوئی بھی محفوظ ایک فتنہ اس فتنے اس زبان تو اس گندی زبان تو نہ مولانا عبدالمنان نور پوری بچے اس گندی زبان تو نہ مولانا عبدالحمید ہزار بھی بچے اس گندی زبان نے حضرت حافظ عبدالعزیز الوی نو چٹا چٹا نہیں گیا اس گندی غلیز زبان نے اللہ دی قسم میں مسجد اچھ بیہ کے پوری ذمہ داری دن حال اللہ دے کہا رہے چلہ اللہ نو گوا بنا کے کہہ رہے ہیں کہ میرا سو فیصد گمان بد گمان تو بچنا چاہیے میں نو ظاہر دستائے پہ آکے اندر کی ایسے شریر اور ایسی گندی زبان تو جنہ قرون اولاد لوگا اور تابعین دیوارے اپنی زبان گندیاں کیتا میں دعویٰ کرنا ایسی زبان تو پیغمبر دے کئی صحابہ بھی محفوظ نہیں رہے کئی صحابہ بھی محفوظ نہیں رہے فیصلہ بعد اب اتنا زینا چاہل والا انہیں یزید تو کام شروع کیتا حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سبیان حضرت عثمان نو معاو کیتا اپنی حیثیت اپنے قط بڑھ کے صحابقین قرون اولہ دے لوگان تبرہ کیتا نتیجہ کی نکلیا صحابہ دی گستاخی دا تاوک انا دے کلاچ پیا صحابہ دی گستاخی انا دی دنیا چے صدا بن گئی جڑا صحابہ دی گستاخی کردائیں دی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اور آج دو چار دن پہلے علماء کرام دے مجموعہ لجرد علماء دے بھارے انتہائی کٹھیا اور نازیب آلفاد کہے جنہ دی زبان تو تابعین نو معافی نہیں انہ دی زبان تو شیخ الحدیث تے علماء کیونے محفوظ رہ سکتے نے اپنے آپ نو بچاؤ لوگو کرون اولاد بند آسی کیا کریے رب ناغ فر لنا ولی اخوان اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمن رب ناغ انہ کرو فر رہی سادھا یا کبان دے اللہ انہ کلوم جے کوئی گلتی کو تائی ہوگی یہ پچھلے سارے مومن آنو معاف کر دے سانو معاف یہ سادھا حق باند ہے یہ سادھا فرد باند ہے اس واسطے آؤ بات دور نہ نکل جائے محبت دا پیغام میرا مکمل ہو رہے پاک پیغمبر دے پاک صحابہ محبوب دے پاک اہل بہر پاک پیغمبر دی پاک آل سارے آپس دے اندر ایک دجھے دے احترام کرنے والے ایک دجھے نڑ پیار کرنے والے اور میں جڑی گل سنا رہے ہیں لوگوں محبوب کائنات علی سلام دی پاک آل صحابہ دے نال یڑی صحابہ آل نڑ پیار کرنے والے اور میں سیدہ فاطمہ دی گل بھی سنا جا سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی آنہ حزید انج وشان بیان کرنے اپنے جذبات دا اپنی عقیدت گل آئنج پیس کر کے اظہار کرنے اے مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ فرمایا لوگوں فاطمہ تو بدعا تم منی فاطمہ محمد جگر دا ٹکڑائے کو سپران تے میں تذکرہ کر کے اپنے دل نو تسکین کے انہ پوچھاوا مومنہ دا سین کے انہ ٹھنڈا ہو جائے پاک محبوب دی پاک بیٹی دے زکر تے اے مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ پیارے علی دے گھر دا حسین گھار فاطمہ پیارے علی دے گھر دا آف شاہد صاحب اجازت نا آجے پانچ سیت منٹ کڑ لوگ نے شاہد پیارے علی دے گھر دا ہیں سنگ گھار فاطمہ بنتے رسول سیدہ تہرہ تے تیبا تہرہ تے تیبا تہرہ تے تیبا حضرہ توجہ محبت زہار پورا ہوئے بنتے رسول سیدہ تہرہ تے تیبا شرم و حیاد ملک دی سالار فاطمہ لگ داتے ہان پورا کوئی نہیں اچھی کوئی شرم والی تے نسبت دا مزائے فاطمہ دا نام لوے کوئی حیاء والی کوئی پردے والی غیرت والی تے فیرتے اسی کہنے یہاں سچی نسبت تے ساڑھا دیل چھلنی ہو جاند دا جدو کوٹھا چلان والی توایفہ تے بدکارہ بزار حسند اندر جسم فروشی دا کاروبار تے تہدا کرن والی وہ کوئی میں فاطمہ والی ہم اور میں فاطمہ کے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں ساڑھا دیل چھلنی ہو جاند ہے ہزی کہنے یہاں یا فاطمہ دا نال لینا چھڑ دے یا فاطمہ دا کردار اپنانا شروع سیدہ عائشہ صدیقہ قہ رضی اللہ تعالی آنہ کہنی آنے سیدہ فاطمہ آن دی تے کملی والا محبوب اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ پیغمبر بیٹی دی پیشانی تے بوسا دے پاک پیغمبر اپنے نال بٹھان دے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی آنہ ایک مقام تے کہنی آنے منو مصطفی علی صلی و سلام دے سب تو زیادہ مشابہ کملی والے دی شکل تے حسن و جمال دے قریب ترین تے چال ڈھال تے بولن دا انداز کملی والے دے نال جنہ میں فاطمہ دا ویکھیا کسی اور دا ویکھیا سیدہ عائشہ بیان کر رہی آنے اے محبت نہیں تے اور کی آئیسہ فاطمہ دی عظمت بیان کریں سید آئیسہ رضی اللہ تعالی آن فاطمہ حسن و جمال دے حوال نان پیغمبر دے سب تو زیادہ مشابہ سب تو زیادہ قریب جنہ پیغمبر دا چیرہ ویکھ آئے فاطمہ دا چیرہ ویکھ خوش ہو رہی میں صد کے سونا مکھڑا جگ ویکھ نے دا پکھڑا ویکھ خاتے کٹ جائے دکھڑا ہو وے حرا دل سکڑا پھار جان یکھیا میری جو صبح نے آنے کیریا کوئی چہرے نوں تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چند چمکار کہے میں چند کہا انصاف نہیں چند دا تی چی رائی ساف نہیں چند آپ بھوکھا دی دا پجلا کے اندہ اید دا یہ چند پوچھ دا کون سورج دن می تون یہ یوسف دی با نہیں کوئی اچھی لیں دا سا نہیں چھ پوچھ لیں اب شی بلال جس ڈٹھائی میرے لال پہ امارا تے مارا کھام دا پر بھوہ نے چھڑ کے جا دا ایک وار جس نے تک یا او فیر نہیں اٹھ سک گیا زلفان بھبائیاں رب نے زلفان بھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھایاں سپ نے تک دیروں جد کوئی آگیا زلفان کوئی دیوہ روشن من دا کوئی ٹکڑا آگے چند دا اکھیاں سرخت کالیاں لکھ لکھ ہیاں وہاں والیاں دو لال ٹینہ بالیاں یا بجلیاں چم کالیاں صد کے نورانی دند نے صد کے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر تم کتے پیک لیاں وانگ چم کتے تھوڑا تبسم آگیا ویڑے نچان نن لان گیا وچ مسکرات خل کسی جس مولیا سب مل کسی سونا جدوں سی بولی دا انج لگ دا موتی رولی دا آقا تھی خوشبو آم دی مدنی تھی سونا تھی خوشبو آم دی روحان خوشکر جام دی پام نائی تار لگام دی پام نائی تار لگام دی خوشبو دے ہلے آم دے میں قربان جام آم اے چیرہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ سلم دا فاطمہ دا چیرہ پیغمبر کریم علی سلام دے مشابہ سیدہ آئیسا کہہ رہیان اور میں تائیں تے کہہ رہیان اے مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ پیار علی دے مولا علی دے خردہ ہیں دینا اے میرے دل دے جذبات کہ سیدہ کون سیدہ ٹکڑا نبی دے جگردہ گوشہ نبی دے جگردہ حسنین دی او مان ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ اللہ ساڈیاں کرام والیاں بیبیاں نو سیدہ دے نقش قدم تے چلا اللہ نا پاک دی سچیاں نسبتا دے سندگی گزار دی توفیق اطاف فرما اللہ نسبتا نال وفا کرن دی توفیق اطاف فرما وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین یاسین اسلام سیڈی دا کام میں اور سوشل میڈیا تے پروگرام لائیو بھی اور یو ٹیوب چینل بھی عدیت علمائی کرام بیانات اللہ تعالی عبداللہ صاحب نو سید سلامتی اطاف فرمائے آج دا پروگرام لائیل پور سیڈی سینٹر یو ٹیوب چینل او دے تم بھی حاصل کیتا جا سکتے اے نارا آن دے نیل اے کڑا ٹیم نارے دا اللہ تعالی محبت نو قبول فرمائے دے دوستان دے حاضریاں لگ جان نبی پاک دی ختم نبوت دی چوکی داری واسطے جڑا تیار ہتھ کھڑا کر کے جواب دیو نارے تکبیر مسجد گواہ بن جائے فضام حوام گواہ بن جان عرش والے رب دی عدال چے حاضریاں لگ جان اللہ تیرے نبی دی عزت واسطے چوکی داری واسطے تیار تاج دار ختم نبوت شیر بڑھ کے حد چوکے تاج دار ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تُم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت ختم نبوت شیر من که ختم نبوت تُسی نیجے آتھ چوک دے بار آلے اوثو ہی آتھ چوک دے ختم نبوت بار آلے آتھ نیجے چوک دے ختم نبوت انشاءاللہ آو برام دے والے بار سین والے ختم نبوت ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گوائی دیتی ہے کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سے آئی لیتی ہے کون ختم نبوت کے پیردار میرے اسلاف لیتی ہے تاریخ یزدانی ایزدانی گئے ایزدانی گئے ایزدانی گئے میرے مسلک کے ارمان گئے تاریخ دورانا چاہتا ہوں ایزدانی دلانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت یہ ملک مدینے والے کے خان صاحب اور اسلام کے دشمنوں اور جو بھی حکمران اور سیاسی پارٹیوں کے ممبران اور پارلیمنٹ کے ممبران وہاں بیٹھے جناب پابندیاں لگا رہے ہیں ان کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہو سگدہ نمے نمے بیل غلیز بیل رات بیل بھی اٹھے بڑ جان گے اٹھو سیوی چوئے آدیاں بیل لے کے بڑ جاؤگے اسلام پاکستان دا مکتر اسلام پاکستان چھے آ کے رہے گا چھا کے رہے گا یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نارا بن گیا تھا اسلاف نے خون لٹایا تھا یہ کلمہ پاکستان کا مطلب کیا یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نارا بن گیا تھا اسلاف نے خون لٹایا تھا اب ہم میدان میں نکلے ہیں جو نکلنا چاہتا ہے ساتھے اب ہم میدان میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو ختم نبوت کا منقر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں کشمیر ملانا چاہتا ہوں سرحد کو بلانا چاہتا ہوں پنجاب جگانا چاہتا ہوں اور صدق ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت سندہ بات سندہ بات انشاءاللہ طرح نبوت انشاءاللہ نبوت بنگو意ré سندہ